کہ چاہیے تھا یہ جاگنا ہے آتمہ کے اندرے سے تنتاوے ایک دم پرماتمہ کی تڑف بڑھے ڈر لگے کہ سچ مچ میرے تجیون برباد کر دیا تو اس کے لئے کیا بتاتے ہیں کہ تن سرائے میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رہے رات بسیرہ کر لے ڈیرہ چلے صبح رہا چاگ رہے اس ایک پورے جیون کو ایک راتری بتایا ہے کہتے ہیں اس تن سرائے میں جیو مسافر اس سریر روپی سرائے کے اندر درمسالہ میں یہ جیو مسافر ہیں اور یہ اپنی سوچ سے پتا نہیں کہ کئے آئی ڈیا آٹھ کر لائیں بیٹھے ہیں نیو کر دوں گا پھلوانا کر دوں گا اور کوئی نیو کر دوں گا ریک منٹر میں مرتو ہو جا اب جو کرنا تھا اچھیڑے بھی کوئی نہیں نیو کر دوں گا جیسے پنات میں ہم پرتی دن ایسی ایسی گھٹنائیں دیکھتے ہیں جل نہ لادے لیکن ہمارے اوپر اس کال کا اتنا دباؤ ہے اتنا پرباؤ ہے کہ ہم اتنا کچھ دیکھ کر بھی ہم بہن ہی مانتی اتنا گیان سے بھی ہمیں ڈر نہیں بنتا کیونکہ جس کا نصہ ہو رہا ہو کسی نے بھانگ پی رکھی ہو یا سرائب پی رکھی ہو اب اس نے پتا ہے نہیں یہ تو کہاں جا رہا ہے کوئی اگنی میں ہاتھ ٹک گیا یا کہ تو ویجلی کے تار نہ پکڑے بیٹھا ہے سمجھانے سے بھی اس کا اثر نہیں ہو رہا کہ یہ کہنے والا کہنے والا کیا چاہتا ہے سامنے والا تو آج آپ کی اور ہماری ایسی ستھی تھی ہے اس کال کی بھانگ پی رکھی آپ نے کبیر پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گٹ آنے اڑی اور کس کس نہ سن جاؤں یا کوئے بھانگ پڑی ایسی ایسی در گٹ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولینڈ دیش کا ایک پورا کیبنٹ یعنی پورا منتری منڈل جس میں پچانوہ آدمی تھے اور وہ سارے کے سارے کسی کا سوک ویکت کرنے جان تھے کسی رازنیتہ کا مرتیوں کے اوپر اور در گٹنا گرست ہو گیا ان کا ویمان اور وہ سارے ناس کو پرابط ہو گئے ایک سیکنڈ نہیں لگی جڑگے بھائیں اس کا آگے لگی ہاہا کار مچ گی گرتے ہی بھائیں اب ان کی کیا امید نہ تھی ان کی کیا آسائیں نہیں تھی کیا کیا سوچ رکھا تھا انہوں نے ایسے کریں گے واپس آتے ایسے کریں گے پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گٹ آنے اڑی اور کس کس نہ سنجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی ایسی ایسی در گٹ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولینڈ دیش کا ایک پورا کیبنٹ یعنی پورا منتری منڈل جس میں پچانوہ آدمی تھے اور وہ سارے کے سارے کسی کا سوک ویکت کرنا جان تھے کسی راز نیتہ کا مرتیوں کے اوپر اور در گٹنا گرست ہو گیا ان کا ویمان اور وہ سارے ناس کو پرابط ہو گئے ایک سیکنڈ نہیں لگی جڑگے وہاں ہی اس کا آگے لگی ہاں ہاں کار مچ گی گرتے ہی بھی مان کر اب ان کی کیا امید نہ تھی ان کی کیا آسائیں نہیں تھی کیا کیا سوچ رکھا تھا انہوں نے ایسے کریں گے واپس آتے ایسے کریں گے پرماتمہ یہ باتیں بہت گہر آئی سے سوچ رہی پڑیں گے آپ نے پرماتمہ کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنکی نہیں یہ کر پارنکی ہے تو کیا بتاتے ہیں اس تن سرہ میں جی مسافر کرتا رہے جم آگ رہے رات بسیرہ کر لے ڈیرہ چلے صبح رہا چاگ رہے امدہ چولہ بنا انمولہ لگے داگ پی داگ رہے یہ دو دن کی گجران جگت میں جلیں برانی آگ رہے ایک پرماتمہ کی سادنہ نہ کر کے ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ برانی آگ مجل رہے ہیں اپنے لئے کچھ نہیں کر رہے اپنے لئے بھی ہم نے کرنا چاہیے ساتھ میں اپنے سنسارک دندے کے ساتھ ساتھ کبت کانچلی چندری چت پہ کسی کو تھگ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے انتہ کرن میں جو اندیرہ تھا وہ سماپت ہو چکا ہوگا اس ستھ سنگ سے اور کچھ بھگتی کے پر بھاؤ سے اب کبت کانچلی چندری چت پہ ہے 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 اب پتہ نیکے کے ظلم کر دیتا پرانی ایک مایا پرابتی کے لئے ایک وکتی بتا رہا تھا کہ ایک گریب وکتی بہنس لینے کا زگاڑ دوڑن لگیا آٹھ ہزار کی بہنس آنی تھی چار ہزار تو اپنے گھر سے کرے چار ہزار اشتہ داروں سے لیا اور بہنس لینے چلا گیا بہنس بیچنے والے نے کے کر رکھا تھا کہ ایک بہنس جو ایک ورس کی بیائی ہو لی تھی اس بہنس کے نیچے جو ہے ایک تاجی بیائی بہنس کا کٹڑو لگا رکھا کٹڑا یا کٹیا ایک بچہ تاجی بیائی بہنس کا اس کے لگانا شروع کر دیا اور تین دن کا دودھ روک رکھا وہ گراک گیا اور اس نے بڑی آبینس دکھی تاجی بیائی اور دودھ کی والتیات دی کر دی ایک ٹائم کا تو یوں ساوائی اگلی ٹائم میں پھر اتنا اور دیا ہوئے گی تو اس نے آٹھ ہزار روپیے دیئے رو بہنس لے آیا وہ پہلہ بیچنے والا بیپاری تھا تو سیام نے اور دودھ تو سیام نے آیا تو وہ دودھ جو ایک دو تین دن کا روک رکھا تھا وہ ایک بار دودھ دے دیا اس نے اگلے دن لات ماردی ہے اب اس وقتی نے سوچا کہ بھی ہو سکتا بینس پیدل چل کے بارڈ چل کے آئی ہے رستے میں اور دکھ مانگی ہوگی سوہ دے دے گی دودھ سوہ بھی دودھ اس نے نہیں دیا تو اس نے کسی دوسرے بیپاری سے جو گاؤں کا بیپاری تھا بینسوں کے جانکاری تھی اس کو اور اس کو تھوڑا بید کا کام بھی کرتا تھا پسووں کا اس کو بلایا اور اس نے دیکھا کہ بھی بینس دودھ نہیں دے رہی ہماری کیا بات ہے ارتاجی بیائی ہے اس نے دیکھا آ کر کے بیپاری نے دوسرے نے اس نے بتا کہ یہ تو ایک ورس کے لگ بگ بیائی ہو لی اور یہ بچہ اس کا نہیں ہے کسی اور کا لگا رکھے اب یہ دودھ دیکھو نیا ویسا ہی ہوا اب پہلے تو وہ بچے خوشی من آ رہے تھے دودھ پیوئیں گے مہرب بینس آوگی گریب آدمی نے جو گاڑ جوڑیا تھا اور وہ ڈائی ازار کی بیچنی پڑی کیونکہ پھر اس نے رکھا کیسے تو کہنے کا بہاو یہ ہے پناتما یہاں کب دکان چلی چڑھ رہی ہے اور بھگوان کے بیدھان سے ہم پریچیت نہ ہو کہ یہ ظلم کرتے ہیں پھر وہ ہی بتا رہا تھا کہ ایک دن ایک دو ورس کے بعد ایک سڑک کے کنارے ایک فور ویلر اُلٹ رہا اور دو بہنس مری پڑی تو وہاں کہتے ہیں روک کے میں نے پوچھا اس کے ڈرائیور سے وہ ہی کھڑا تھا کہ یہ بہنس کیوں کروئی بہنس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس نے بتایا وہ فلان آدمی بہنس لے کر جا تھا وہ سوم تو ساتھ تھا نہیں لیکن فور ویلر میں اس نے بہنس ٹڈ واجی تھی وہ موٹسائیکل پاک گے جا لیا یہاں دور گٹنا گرست ہوگی یہ بہنس دونوں مر گی وہ وہی وقتی تھا جس نے اس گریب آدمی کے ساتھ اس انجان وقتی کے ساتھ دوکھا کیا تھا اب دو بینس بیس ہزار کا نقصان کر لیا اس کو وہ دو چیار ہزار کا لاب اٹھا کر تو پنی آتماؤں یہاں کیا بتاتے ہیں کبد کان چلی چڑ گی چت پہ تو ہو رہا منوست ناغ رے یعنی منوست نہیں رہا ناغ ہو گیا ڈنک مار دیتے ہو کسی کو دکھی کر دیتے ہو لوٹ لیتے ہو اور سو جن ہی سجن سکھ ساگر بنا پریم بیر آگ رے پرماتما پرماتما مجب تک پریم نہیں بنے گا مالک نہیں مل سکتا ٹھیک ہے جیسی بھگتی کر رہے ہو اس کا پھل آپ کو عوض سے مل جائے گا اس سارے پروسیزر کا لاسٹ وہی ہوگا کہ بھگوان میں ایک ایسی سردھا بنے جیسے ہم کتھائیں سنتے تھے سبری کی یعنی بھیلنے کی سردھا بنی تھی اس کے گردیو مطنگ رسی کی پریرنا سے کہ یہاں بھگوان سری رام آویں گے کیونکہ ان کے پرہرد میں لکھا ہوا تھا ایسا ہوگا اور وہ رسی جن کی دلدرشتی کھل جاتی ہے ان کے پرہرد کی وہ زانکاری رکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا اور یہاں آئے گا اس نے سبری کو یعنی بھیلنے کو بتا دیا تھا تو اس کی اتنی طرف بن گئی کہ ایسے دیکھا کرتی تھی بھگوان آویں گے کئی بہت دنوں تک ورسوں انصدار کری تو پنی آتماؤں یہ سردھا آپ میں بننی پڑے گی اور بنے گی جیسے درمداز جی کو پرماتما مطورہ میں ملے تھے اور ان کو بہت اچھا گیان دیا تھا لیکن اپنے اگیان کے کارن پرماتما کہ اس یتھارتگیان کو اسے وکار نہیں کیا جب پرمیشور انتردھان ہو گئے پھر رو رہا تھا بری طرح کہ ایسا نرملگیان اور ایسا سمادھان کبھی دیکھا نہ سنا اور بھگوان پتا نہیں ملیں گے کہ نہ ملیں گے جیب نے برت ہو گیا چھے مہینے تک رویا کرتا تھا یا سے دیکھا کرتا تھا وہ بھگوان کہیں دکھائی دے جا وہی زندہ مہاتما پھر آ جاو ہے دیکھوں اس نے درسن کروں چرنوں میں لپٹ جاؤں کوئی اوبجیکشن نہیں کروں گا سارے اگیان سنوں گا تو پنیاتما ایسی سردہ ایسی لگن آپ کی بھگوان میں بنے گی تب ہم پرمیشور پاو آنگی ہر سمرہ سو ہنس کہا ہوئے کامی کرو جی کاغ رے اور بھورا نہ بھر میں اس کے بن میں چل بے گم پر بھاگ رے ہر سمرہ یعنی جو بھگتی کرے گا وہ بھگت کہا ہوگا جیسے پہلے ایک سراب بھی تھا سارا گام نے ہوگا اردیں سراب بھی ہوئے ہو تو اور پھر اس نے سراب کیا گا بھگتی کرنے لگیا بھگت جی کہیں لگے تو اسی پرکار کہتے ہیں ہر سمرہ سو ہنس کہا ہوئے بھگتی کرے سو بھگت کہا ہوئے اور کامی کرو دی کاغ رے بھورا نہ بھر میں وش کے بن میں چل بے گر پر بھاگ رے پناتماوں جو اچھی آتمایں ہوتی ہیں پرماتما کے گیان سے پریریتھ ہو کر کے اتنی آکرسیت ہو جاتی ہے کہ وہ اس مالک کے طرف میں دن رات ایک وشیس کا سکھ سے اس کو یاد کرتے ہیں آپ جی جو پرماتما کے اس گیان سے پرمہاویت ہو جاؤ گے آپ کو دیکھو ایک تو دکھ میں بھگوان کو وجہنے لگتے ہیں کوئی دکت نہیں پرماتما کہتے ہیں وہ دکھ بھی وردان سے دوگا آپ کے لئے جو دکھ آپ کو یہاں لے آیا اور یہانے کے بعد ہم آپ کو بار بار اس لئے بلاتے ہیں کہ آپ کے پن بنتے ہیں کہتے ہیں سنت میں لنکوں چاہ لیے تجماعہ اب ایمان اور جو جو کا دماغ گر رکھ ہے اوہے یگ سمان تو ہم یوگوں یوگوں کے کنگال ہو گئے ہم نے کتی اپنی بیٹری ڈسٹارج کر لی چار در ٹھیک لگیا نہیں ہم نے پچھلے پنوں کا ویناس کر دیا کبھی سرگ ماہ سرگ نہ جا کے یا پوری پرچھویہ ویسے راجہ بن کے نرے پاپ کما کے ست سادنہ ملی نہیں ست سادنہ آپ کو اب ملی ہے تو جس کارن سے ہم یوگوں یوگوں سے اتنے بھگتی ہین ہوگے پنہین ہوگے اب ہم نے وہ پچھلا جو لوس ہے اب پورا کرنا ہے وہ پورا ہو لے گا تب ہم آگے چلیں گے تو اس کے لئے ہم اتنا لوس ہو گیا ہمارے کو کہ ایک سمرن آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ بہت قیمت کا یہ شوانس کا ستنام کا سمرن اور پھر یہ پانچ سو یگ دھرم یگ ہون یگ پرنام یگ اور گیان یگ اور دھان یگ یہ پانچ سو یگ آپ سے کروائی جا رہی ہیں اور پھر بھی آپ دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھ رہے ہو سمیں لگتا ہے اس سے صد ہے کہ ہمارا کتی بلیڈر کھالی ہو رہا تھا یا ٹیر ٹیوب کتی کھالی ہو گئے تھے اب دیرے دیرے یہ بھر جائیں گے جب ہمارے پوری بھگتی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی گریشت والی گاڈی بھی ٹھیک چلے گی تو اسی پرکار یہ اتنا آپ کو بلا جاتا ہے ست بھگتی کرائی جاتی ہے تو جو دکھ آپ کے اوپر آیا دکھ کے کارن آپ یہاں آئے موسیقی موسیقی